دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وارٹر میٹ کے اوپر پینٹ لگا لیا اور یہ چت کے اوپر ہم نے ڈسٹمبر لگایا تھا اور اس کے اوپر بھی ہم نے یہ پینٹ لگا لیا ہے اب اس کو دوتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا ساف ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر میٹ سے ساف ہو گیا ہے اور اب یہ ڈسٹمبر سے ساف کرتے ہیں اور یہ ڈسٹمبر سے ساف نہیں ہوا تو وارٹر میٹ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف ہو گیا ہے اور یہ ڈسٹمبر سے ساف نہیں ہوا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ٹیکنیکل سولوشن اور میں ہوں اکرام دوستو اس ویڈیو میں ہم اس دیوار کے اوپر پینٹ کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے پینٹ کرنے سے پہلے اس دیوار کے اوپر ہم کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں تاکہ یہ دیوار بلکل ششے کے طرح مہین لگے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دیوار کو اس لیٹ سے اس دیوار کو دیکھتے ہیں کہ اس دیوار میں کتنے کڑے بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے دیوار کے اوپر ہم نے پرائمر لگا لیا ہے یہ ویڈ پرائمر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ والپوٹی لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والپوٹی لگا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے سکریپر دو فٹ کا سکریپر ہے چوبیس انچ کا تو یہ آپ چھوٹے سکریپر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو اس دیوار میں توڑا مسئلہ ہے تو اس لیے ہم نے دو فٹ سکریپر سے یہ کام کریں گے موسیقی 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 تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کوٹ والپلٹی ہو گیا ہے تو اس کو سوپنے کے بعد اس کریپر کو ہم توڑا اس کے اوپر لگائیں گے کوئی داناوانا ہو تو وہ ٹوٹ جائے موسیقی موسیقی اور اس کے بعد یہ کچھرہ توڑا ساف کریں گے موسیقی اور اب اس کے اوپر دوسرا کوٹ والپلٹی لگائیں گے پہلا کوٹ والپلٹی ہم نے اوپر سے نیچے لگایا تھا اور یہ دوسرا کوٹ والپلٹی ہم سائٹ سے سائٹ لگائیں گے موسیقی 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 تاکہ کوئی دانہ وانہ ہو تو وہ ٹوٹ جائے ابھی اس کو ساف کریں گے اور یہ تیسرا کوٹ والپلٹی شروع ہو گیا ہے تو تیسرا کوٹ والپلٹی ہم اوپر سے نیچے پھر لگائیں گے یعنی پہلا کوٹ والپلٹی ہم نے اوپر سے نیچے لگایا تھا اور دوسرا کوٹ والپلٹی ہم نے سیڈ سے سیڈ لگایا تھا اور تیسرا کوٹ پھر ہم اوپر سے نیچے لگا رہے ہیں موسیقی کوٹ والپلٹی بھی پورا ہو گیا ہے اور اب یہ سوگ گیا ہے تو اس کے اوپر اب ہم یہ رگمال لگائیں گے رگمال ہم اس مشین سے کریں گے یہ ہمارے پاس مشین ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی رگمال لگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ رگمال کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس دیوار کو ہم پہلے ساف کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم پرائمر چڑھائیں گے تو یہ ہمارے پاس پرائمر ہے موسیقی 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 اور اس کے بعد اس جگہ کو ساف کریں گے موسیقی اور صفائی کے بعد پھر ہم اس کے اوپر واٹر میٹ چڑھائیں گے تو یہ ہمارے پاس واٹر میٹ ہے موسیقی 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 تو اس کو ہم پھر برش سے کور کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب وارٹر میٹ سوک جائے تو اس کے بعد یہ 320 نمبر ریکمال پھر دوبارہ لگانا ہے اور ہاتھ کو بلکل ڈیلہ چلانا ہے یہ ریکمال ہم نے لگا لیا ہے اور اب اس کی صفائی کریں گے اور اس کے بعد دوسرا کورٹ وارٹر میٹ لگائیں گے رولے کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ برش کا کام بچا ہوا ہے اس کا کٹائی کریں گے برش سے دوستو یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ